جیسے آجی سنکرہ چاری ہے یہ اس سمیں زنمیں تھے جس سمیں بھارت ورس کے اندر بودھ دھرم کی جو ہے اتیدھک پرچار ہو رہا تھا بودھ دھرم کا اور بہت شگرتہ سے پھیل رہا تھا اس سمیں آجی سنکرہ چاریہ جی کا جنم ہوا عیسیٰ مسید جی سے پانسو آٹھ ورس پورو تو اس آجی سنکرہ چاریہ کا اس سمیں جنم ہونا ہمارے لئے وردان سے دھوا کیونکہ یدی بودھ دھرم بھارت ورس میں پھیل جاتا تو پورا بھارت ورس ناستک ہو جاتا جیسے بودھ دھرم پھیلا چین میں آج دیکھ رہے ہیں کہ چین میں کوئی رام نام پرماتما کو یاد کرنے والا پرانی سائد ہی کوئی ہو اس کا کارن کیا رہا کہ یہ مہاپرس جیسے ماتما بودھ تھے یہ پن کرمی پرانی تھے پورو جنم کے اور ان کے کچھ سنسکار سیس رہ جاتے ہیں ان کو پھر مانو سریر میں یہ یہاں کا بھگوان برم دیتا ہے اور وہ سیدھے سورگ سے آئے ہوئے تھے جس ستھان سے آتما آتا ہے بھلے اس کے اوپر یہاں آ کر کہ تین گڑوں کا پربھاؤ ترنت ہو جاتا ہے پھر بھی اس کے اندر ایک ویسیس قصد پرماتما کی اور اس سکھ کے پراپتی کی بنی ہی رہتی ہے اس آدھار سے اس نے گھر تیاغ دیا ماتما بودھ نے اور بیہار کے اندر گیا سہر کے پاس ایک وٹ ورکس کے نیچے اس نے بیٹھ کر پرماتما پانے کی من مکھی سادنائے شروع کر دی ہٹ یوگ نر اہار رہ کر بیٹھ گیا اب اس کو پراپت کچھ ہوا نہیں مرنے کو ہو گیا ہلا ٹیلہ جا نہیں بولا جا نہیں بولا بھی نہیں جا رہا تھا تو کسی ماین کو پریرنا ہوئی کسی بہن نے اس کے مکھ پر تھوڑی سی کھیر لگائی دیرے دیرے وہ چاٹنے لگیا تیسرے چوتھے دن اس نے آنکھیں کھول لی اور اٹھ کے پھر پرچارک بن گیا اور ویدھان بنا دیا کہ سٹارویشن کوڈ نوٹ لیڈ ٹو سولویشن ورط رکھنے سے بھوکھا مرنے سے بھگوان پرابتی نہیں ہو سکتی آتم کا لان نہیں اس ہٹھ یوگ کے کرنے سے اور پورا جنم کے سنسکاروں سے اس کے اندر ایک بولنے کی سہلی ویشیش تھی ایسی وہ پرچار کرتا تھا کہ جنتہ اسے پربھاویت ہونے لگی اور جس کارن سے اس نے بہت سے اپنے پرچارک بھی بنا دیئے اور بھارت ورس میں وہ سگرتہ سے پھیلنے لگا اور پورا چین اس کا انویائی بن گیا اب وہ ناشتی کیوں ہو گئے اس کا کارن یہ تھا کہ جو way of worship یعنی پوزہ کا مارگ بھگتی کی ودھی اس ماتما بودھ نے بتائی وہ ساشتر و انکول نہیں تھی شریمت بھگت گیتہ جہے نمبر سولہ کے سلوک تیس اور چوبیس میں کہا ہے کہ ساشتر ودھی کو تیاغ کر جو منمانہ آجن کرتا ہے اس کی نیتو گتی ہوتی ہے نیتو اس کو کوئی سکھ پرابت ہوتا ہے اور نہیں اس کا کوئی سدھی پرابت ہوتی ہے اس کی سدھی بھی پرابت نہیں ہوتی عرثات یوز 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 یعنی ویرث یہی کارن رہا مہاتمہ بودھ جی نے اپنے منمانہ آجن وہ پاکھڑ مجھلہ دیا اور یہی کال چاہتا ہے کہ کوئی بھی پنی آتما اس کے فس جاتا ہے اس کو اپنا پرچارک بنا کر کے اسی کی کمائی کو اسی کی سدھیوں کو نشٹ کروا دیتا ہے اور پورے ان کے انویائیوں کو مس گائیڈ کروا کر یہ نسچنت ہو جاتا ہے کہ وہ گئے کامت ہیں اور یہی کریا بنی تھی مہابیر جین نے یہی کیا تھا وہ بھی پنکرمی پرانی تھے یہ وہی پنی آتما ماری چی والی آتما تھی جو شریرش دیو جی کے پوتر تھے اور کئی بار یہ لاکھوں بار دیوتا بنے کروڑوں بار گدھا بنے کروڑوں بار کتا بنے اب اس کے بعد وہ ایک شورگ سے واپس آئے اور ان کا زنم مہابیر جین روپ میں ہوا اس کے بعد انہوں نے پرماتما پانے کے لئے گھر چاگ دیا یہ منی ورتی بولتے ہیں گھر چاگ دے نی وستر ہو جا وہ نکلا تھا ویراغ کسک میں کوئی گروہ ان کو ملا نہیں انہوں نے گروہ دھارن نہیں کیا من مکھی ہٹھی یوگ کیے اس کے بعد سویمی پر چارک بن گیا تین سو تری سٹ پاک خند مت چلا دی اور جس کارن سے آج پورا زین دھرم اسی مہابیر زین دوارہ چلائے گئے ان پاک خند متوں کے آدھار سے پوزائیں کر رہا ہے اور کچھ دنوں میں یہ سب ناستک ہو جائیں گے کیونکہ بھگوان سے ملنے والی راحت ان کو پرابط نہیں ہوتی یہی کانرہ کے پورا چین ناستک ہو گیا کیونکہ ان کو بھگوان سے ملنے والی وہ سادنا نہیں پرابط ہوئی جو بھگوان سے راحت ملے تو انہوں نے سوچ لیا کہ بھگوان کوئی ہے نہیں اپنے مہین پریسرم سے کرو اور کھاؤ یہ تو پسو پکسی بھی کر رہے اگر اتنا منوس جی انہیں اسی لیے سیمت تھا اگر یہی تک پرماتمہ نے سیمت کر کے بھیجا ہوتا تو پسو پکسی بھی یہی کاریہ کرتے تھے الگ سے یہ ایک سندر شریر دینے کی کیا آسکتا تھی پرماتمہ نے اپنے جیسا ہی روپ آپ کو پردان کیا ہے منوس کو پرماتمہ بھی منوس جیسا ہی ہے لیکن ان کا سامرچ ہے ان کے سریر کا تیج ان کی خوبصورتی ہم سے اسنکھوں گناہ ادھیک ہے اس لیے وہ پرماتمہ ہیں ہم آتما ہیں ہم جیو ہیں وہ پرمیشور ہیں اگر آپ یہ ویڈیو یو ٹیو پر دیکھ کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں